یہ تو بدگمانیاں ہوتی ہیں نا بدگمانیاں یہ دلوں کو سخت کر دیتے ہیں ہم جو برا سوچتے ہیں نا لوگوں کے بارے میں بری رائے رکھتے ہیں تو آہستہ آہستہ ہم جس کے بارے میں برا سوچتے ہیں پھر اسے اپنا دشمن سمجھنے لگتا ہے ہمارا دل اس کے آنکھ میں سخت ہونے لگتا ہے حتیٰ کہ وہ آدمی مسئیبت میں مشکل میں آئے تو مازاللہ ہمارے دل کو تسکین پہنچ دیا ہے کہ دیکھو نا ہمارا دشمن تھا حالانکہ دشمن مرے تے خوشی نہ کرئیے سجنہ بھی تے مر جانے ہیں سجنہ بھی تے مر جانے ہیں اڈیگر تے دینا ہے محمد اڑکنوں ڈوب جانے ہیں میرے عزیز یہ بہت بدگمانیاں بہت ایک بڑا لکھا نوجوان ایک دن آیا اور اہم فل کر رہا ہے بچا وہ امہ نے باتیں اس طرح کی بتائی ہیں کہ وہ سارا محولی گھڑ بڑ کر دیا وہ کہنے لگی جادو کرا کرا کے تویز کرا کرا کے ہماری چچی نے اور ہماری فلان نے اور ہمارے فلان نے ہمیں آگے بڑھنے ہی نہیں دیا پڑا لکھا نوجوان ہے اور وہ یہیں تاکل جا ہوا ہے کہ ہم مزاق کرتے ہیں اس طرح بھی ہوتا ہے اس طرح بھی قوم ہے اور وہ بچارہ یعنی چچی کوئی دشمن توڑی نہ ہوتی چچا باپ کی جگہ ہوتا ہے لیکن اس کا لہجہ اتنا غلط تھا اپنی چچی کے حق میں کہ وہ اس طرح کے پڑھے لکھے نوجوانوں کو یہ جملے زیب نہیں دیتے ہمارا جیب انداز ہے ہم نے اپنے بچوں کے ذہن پکے کر دی ہیں تم نے بڑا آگے جانا تھا تویزوں کی وجہ سے پیچھے رہ گئے تو یہ جو جتنے لوگ چلے گئے انگریز ٹیکنالوجی بنا گئے اور کہاں سے کہاں پہنچ گئے ان کو تبلیدی نہیں ملا میرے خیال ہے کوئی کرانے کے لیے وہ نکل گئے آگے اور ان کو تبلید ہوتے رہے کیا مطلب آپ قوم کو کہاں کھڑا کرنا چاہتے بدگمانیاں دل سخت ایک دوسرے کے لیے مربانی کریں ذرا تھوڑا سا واپس آئیں اپنی اصل زندگی میں جو اسلام نے سکھایا ہے اس پر غور کریں قرآن مجید شفاہ بھی ہے اور قرآن شفاہ بھی ہے اور رحمت بھی ہے لیکن اس آیت کا اختتامی جملہ پتہ کیا ہے قرآن شفاہ بھی ہے اور رحمت بھی ہے لیکن رب فرماتا ہے ظالموں کا قرآن سے نقصان ہی بڑھتا ہے ظالم ہوتے ہیں نا ان کا نقصان بڑھتا ہے قرآن کی وجہ سے ان کا خسارہ بڑھ جاتا ہے حالانکہ قرآن کیا ہے شفاہ لیکن ظالموں کا اس سے نقصان قرآن مجید شفاہ ہے یہ جو گلدے نظریات ہوتے ہیں یہ بھی بیماری ہوتی ہے انفر ایک بیماری ہے الہاد ایک بیماری ہے گندہ نظریہ ہے یہ کوئی نئی ماز اللہ کائنات کو بنانے والا یہ ایک باطل نظریہ ہے قرآن مجید نے جگہ جگہ اللہ کی توحید کے دلائل قائم کر کے بتایا کہ کائنات کو بنانے والا رب ہے وَالَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْدِ جَمِيعًا سُمْ مَسْتَوَى الَسْسَمَائِ فَصَوَّهُ النَّصَبَ فرمائے زمین میں جو کچھ ہے نا وہ رب نے سارا تمہارے لئے بنایا ہے پھر آسمان کی طرف توجہ فرمائی تو ٹھیک ٹھیک ساتھ آسمان بھی مالک نے تمہارے لئے بنایا ہے پھر آسمان کی طرف توجہ